بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محرم الحرام اسلام ایک سال کا پہلا مہینہ ہے ناظرین دس محرم الحرام کو مسلمان یومی عشورہ یا روز عشورہ مناتا ہے ناظرین دس محرم الحرام کو تاریخ کا ایک ہونناک واقعہ پیش آیا جنہ ثانیہ کربلا کی نام سی جنہ جتا ہے ناظرین کربلا کی میدان میں دس محرم الحرام اکیساٹھ ہجری کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی رشتہ داروں اور ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ثانہ کربلا کی پسی منظر کی باری میں بات کریں گے کہ یہ واقعہ کیوں فیش آیا ناظرین جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت اسلامی خلافت میں دو حصی بن گئی تھی ایک حجاز اور دوسرا عراق عراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی جبکہ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی شام والو کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصاص لیا جائے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ شہادت کا کوئی گواہ نہیں ہے جو گواہ ہے بھی تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے جن کی نظر کمزور تھی اس وجہ سے قاتل کو فہشان نہ پائے ناظرین اسی بجا سی مسلمانوں کی دو بلاک بن گئے اور سوائی چند صحابہ کی باقی سب میں جنگیں ہوئی اس طرح کی حالات چل رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور خلافت کیلئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو چن لیا گیا ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ فر ان کی زندگی میں جان بوجھ کر قصاص نلینی کا الزام لگایا گیا تھا اور یہ سب امام حسن رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی کہ جنگ کرنی سے ہم پر غلط الزام ختم نہیں ہو رہی اس لئے انہوں نے صلاح کر کی حکومت شاہ معلو کو دے دی حکومت لینی کی بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص کیلئے کچھ بھی نہیں کیا گیا اور یہ سارا حقیقت سب کی سامنے آگئی ناظرین امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلاح کرتے وقت کچھ شرائط رکھی جب ان کی شہادت ہوئی اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یزید کو خلیفہ چن لیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی بیعت لی جا سکے اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا اب سوال یہ ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو یزید نے اس بات کو اتنا سیریس کیو لیا اور پھر ان پر بیشمار ظلم بھی کی کیا وہ نظرانداز نہیں کر سکتا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ذہن میں چند باتیں ہو سکتے تھیں جن کی وجہ سے اس نے ایسا کیا اول یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ نباس رسول تھی اسی پتا تھا لوگوں کی ان کی ساتھ کیسی عقیدت ہے اس لئے لوگ عقیدت کی وجہ سے ان کا ساتھ دینی آ جائیں گی دوم یہ کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی بہادری کو دیکھا ہوا تھا اسی پتا تھا کہ اگر ان کی ساتھ لوگ شامل ہو گئی تو یہ میری خلافت کا دختہ الٹ بھی سکتا ہے آخری ہی کہ وہ دیکھ چکا تھا کہ کوپا والی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساتھ جنگ میں نہ کوچ چنی چبواتی رہی ہے اس لئے اگر یہ پھر مقابلی میں آ گئی تو میرا تختہ الٹ دیا جائے گا اس لئے اس نے کوپا شہر میں پہلی کربیوں لگوایا اور پھر امام حسین علیہ السلام کی کوپا پہنچنے سے پہلی شہید کروا دیا گیا ناظرین یہی تیسانہ کربلا کا وجہ جس کی وجہ تیسانہ کربلا کا واقعہ پیش آیا جو آج تک مسلمانوں کی دلوں میں زندہ رہا ناظرین اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر لاکو رحمت نازل پرمائے اسی کی ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے والسلام